انگریجوں اخلاف مراٹھے تھے اس میں عہیروں نے ساتھی ہے مراٹھوں کا مراٹھے آر گئے عہیروں کی ایسی تیسی انگریجوں نے کر دی پھر انگلوں سکھوار ہوئی فیل عہیر سکھوار کے ساتھ تھے انگریجوں اخلاف رڈے سکھ آر گئے عہیروں کی ایسی تیسی تیسی اٹھارہ سو ستاندھی قرآن تھی کہ جنمدہ کا ہی اہیت ہے راو بال کسی راو کسن سنگ ناغر پٹھانی وارا راو رام لال راو گوپال دے راو قلعہ سنگ بہادر اور اس قرآن تھی کہ جنمدہ تاہیر جب قرآن تھی وفل ہو گئی تو سب سے بڑے مذہبین سب سے بڑے باگی اہیری بنا دیئے گئے اور کیا ہوا آپ کے جناز کو مٹیا میٹ پہ دیا گیا بڑی بڑی آپ نے بادرانے لڑائی لڑی لیکن اٹھیاس میں کہیں نہیں بھی دے گا دنیا کی آٹھ مہانکم لڑائیوں میں مطلب جب سے اٹھیاس کلم کاغت سے لکھا گیا تب سے آز تک تو دنیا کی آٹھ مہانکم لڑائیوں ہیں اس میں سے ایک لڑائی آپ کی ریزانگلہ کی ہے لیکن کتنے لوگ اس ریزانگلہ کی لڑائی کے بارے جانتے ہیں کیوں جب اٹھیاس لکھا جاتا ہے تو نام اہیر میں کماؤں پڑھائے جاتا ہے اٹھارہ سے سبتہوں کی قرامتی ایک مارکر ایسا ہیت ہے جس میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ پستکیں لکھی گئی کم سے کم دس لاکھ پستکیں صرف اٹھارہ سے سبتہوں کی قرامتی کے اوپر لکھی گئی اور اس قرامتی کے جناز اہیروں کے اوپر کچھ بھی نے لکھا گیا دنیا کی اس آٹھ لڑائیوں کے تو میں نے ادھارہ دیا ہی لیکن اس دیش کی آزادی کے بعد دس لڑائیاں لڑی گئی اس دس لڑائیوں میں سے چار مکھے لڑائیاں بیٹر آف بڑگان بڑگان کا موچہ حاجی پیر کا موچہ ریزانگلہ کا موچہ کارگل میں ٹائگر ہیل کا موچہ چار لڑائیاں آپ اہیروں نے مکھی لیکن کتابوں نے کہیں کچھ ہے ہی نہیں چکھ گئی اور کتابوں کے تو چھوڑیے آپ کے خود کے دلوں میں بھی نیتوں کا کوئی بھرن ہی نہیں ہے کوئی جکر ہی نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو یہ تو بتاتے ہو کہ تُو جا کے یہ پلاٹ خرید لے زمین خرید لے تُو پنچائت کا چناہ اگر لے تُو ایم پی بن جا ایم ملے بن جا لیکن یہ نہیں بتاتے تیری نصر کیا ہے تیری پرکھے کیا تھے کیوں اس میں آپ سوابیمان جب تک جگا ہو گئی نہیں قوم زندہ کیسے رہے گی بھائیوں قوم کو زندہ کرنا ہے تو سوابیمان کو زندہ کرنا پڑے گا اور سوابیمان اکیہات سے زندہ ہوتا ہے شکشہ سے زندہ ہوتا ہے جاگ رکھتا سے زندہ ہوتا ہے سنسطہ ان کی قرآن کی بفل ہوگی اگرے جو نے کیا کرا جیادہ تر جو آئید جاگردار یا رجوانے تھے ان کو بلکل ان کو ختم کر دیا ان کی زمینیں چھین دی پھر اس قوم کا اتھیار چھین لیے کیوں قوم دوئی کو پان کرتی تھی ہڑ کلاتی تھی ہڑ کلاتی تھی ہڑ کلاتی تھی جمین چھین لی تو ہڑ کلاتی تھی اور ہڑ کلاتی تھی انہوں نے ختم ہی کر دیا آپ کی بھٹیاں ہیں فوج کے اندر جیڑو کر دی اور اٹھارہ سو سپٹان کی قرآن کی کے بعد میں ایک ایسی فوج کھڑی کری گئی جو جاتیہ داریت تھی چھترہ داریت تھی اور دھرمادھاری تھی اس فوج کو کھڑا کیا گیا جس کی وفاداری دیش یہ تھی نہیں تھی اس فوج کی وفاداری انگریجوں کے پتی تھی اور اپنی قوم کے پتی تھی اپنے دھرم کے پتی تھی اور وہ جو سلا چلا اٹھارہ سو سپٹان کی قرآن کی کے بعد میں وہ آج تک اس آجاد ملک میں ابھی بھی چل رہا ہے اور تاجب کی بات ہے نہ تو اس پہ کوئی چرچہ ہوتی ہے نہ کوئی بات چک کرنا چاہتا ہے دیش کی سیناؤں کا سپریم کمانڈر بھارت کا راست ہوتی ہوتا ہے